نحمد و نسل اللہ رسول کریم امباد رب شرح لی صدری وی سر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقا فالی اللہم افقینا فی الدین الحمدللہ آج کی ہماری چوبیسوی حدیث ہے امام نبوی کی حرمت ظلم اور حقیقت توحید تو آئیے حدیث کو سنتے ہیں موسیقی 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 جميعا فاستغفرون اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتبروني ولن تبلغوا لفع فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم اثشيها لكم ثم اوفیكم اياها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے سیدنا عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث خدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کرو اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا ہوں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میرے بندوں تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو ہو نہ فائدہ میرے بند ہو تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا میرے بند ہو اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بد ترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بند ہو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے میرے بندوں میں تمہارے عمال کو محفوظ کر رہا ہوں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا پس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالی کی حمد کرے اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے صحیح مسلم یہ حدیث خدسی ہے حدیث خدسی اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی نزبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہوئے روایت کریں ایسی حدیث کے معنی اور مفہوم بخوا الباس اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم اور حدیث خدسی میں بہت سی وجوہات سے فرق ہے یہ سب اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا تو آئیے اب ہم تھوڑا سا اس کو غور کرتے ہیں قرآن مجید یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث خدسی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ جاننے کی پہلے کوشش کرتے ہیں قرآن مجید جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صرف جبرائیل علیہ السلام ہی لائے قرآن مجید حدیث خدسی جو ہے کبھی بزریعہ الہام یا خواب بھی آپ تک پہنچتی رہی قرآن کریم کے لئے بنقل متواتر منقول ہونا شرط ہے یعنی کانٹینیسلی اترنا لگاتار یہ اس کی شرط ہے لیکن حدیث خدسی کے لئے بنقل متواتر یعنی کانٹینیسلی اترنا یہ شرط نہیں ہے یہ اب آئی پھر کچھ عرصہ رکھ گئی بہت دنوں کے بعد پھر آئی ایسا ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید تھوڑے تھوڑے وقت پیسے آتے رہتے تھی کانٹینیسلی آتے رہتی تھی قرآن کریم میں تہدی اور چالنج پایا جاتا ہے تہدی یعنی للکارنا اور چالنج یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں پایا جاتا ہے حدیث خدسی میں تہدی اور چالنج نہیں پایا جاتا ہے قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے جبکہ حدیث خدسی کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے قرآن کریم کے ایک جملے کو آیت اور آیتوں کے مجموعے کو جو ہے صورت کہا جاتا ہے حدیث خدسی کے کسی جملے کو آیت یا جملوں کو صورت نہیں کہا جاتا یہ ایک ڈیفرنس ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف کے بدلے دس نیکیا ملتی ہے یہ سواب حدیث خدسی کی تلاوت اور خیرات پر نہیں ہے کتب احادیث میں احادیث خدسیہ کی کافی تعداد موجود ہے محدثین نے احادیث خدسیہ کو مستقل کتابوں اور مجموعوں میں بھی جمع کیا ہے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے بہت ساری مختلف باتوں کی تلقین فرمائی ہے خرمت ظلم اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم ہے اس نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے قرآن کریم میں اس کے بہت ساری دلیلیں ہمیں ملتی ہے اس کا کئی دفعہ ذکر ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں اس یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے سورہ انام سورہ انام آیت نمبر بارہ تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے سورہ انام آیت نمبر ففٹی فور تو اللہ تعالیٰ چونکہ ازہد مہربان رحیم اور شفیق ہے اس لئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا مجربین اس میں درج اعمال سے خوف کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا سب اس میں درج ہے یہ لوگ جو کچھ دنیا میں کر چکے وہ سب موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا قحف 49 عظیم عطا کرے گا سورہ نیسا آیت 40 ان تمام آیت سے بخوبی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا اس لئے اس نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو دنیا میں کسی کا کسی پر ظلم کرنا خیامت کے روز اندھیروں کا سبب ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا دنیا میں کیا ہوا ظلم خیامت کو ظلمات یعنی اندھیروں کا سبب ہے ظلم کسی کہتے ہے کسی چیز کو نامناسب جگہ رکھ دینا ایک حدیث میں آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز روزہ اور زکاة وغیرہ جیسی نیکیاں کر کے خیامت کے دن آئے گا تو ان عمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیادت 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 بھی کی ہوں گی کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر الزام لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی حسنات ختم ہوگئی تو مظلم کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر یہ ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم تو دیکھئے ظلم کرنا اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور بندوں پر بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا اس نے حرام قرار دیا ہے تو ظلم کے بارے میں تھوڑا سا ٹھیک سے سمجھتے ہیں اللہ نے خدرت کے باوجد بندوں پر ظلم اور زیادتی کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے یہ ہمیں پتا چل گیا یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے ظلم کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرے یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا یعنی شرک کرنا جو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ فرماتے ہیں یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے سور لقمان آیت تھٹی یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب کرے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یقینا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ظلم کی پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا یعنی شرک کرنا ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے اور یہ بھی حرام اور بہت بڑا گناہ ہے بندوں پر آپس میں ظلم و زیادتی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزت و اپرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح اس شہر مکہ میں اس مہین ظل نیکیہ اس سے لے کر اس کے بھائی کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیہ نہ ہوئی تو اس کے بھائی کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اگلا ہے ہدایت اس حدیث میں دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ میرے بندوں تم سب گمراہ ہو صرف وہ لوگ ہدایت پر ہے جنہیں میں ہدایت دوں پس تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا گویا ہدایت اور رہنمائی کا مالک اور مختار بھی اللہ ہے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اسی لئے بندوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے کی تلخین کی گئی ہے یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی فرما اہدن السرات المستقیم صور فاتحہ سکس انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی ہی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے خران مجید میں حضرت ابراہیم عیساق یعقوب نو اور داوود سلمان ایوب یوسوف موسی حارون زکریہ یاہی عیسی یاس یاس اور لود علیہ السلام کے اسمائی گرامی ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو چنا اور صرات مستقیم کی رہنمائی کی انم آیت سیونٹی ایٹی سیون انم آیت ایٹی سیون ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جسے اللہ تعالی ہدایت دلیل ہے ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے اور وہ جسے گمراہ کرے تو تم اس کے لئے اللہ تعالی کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے جسے اللہ تعالی ہدایت کی توفق دے اسے چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہے تمام تعریفیں اللہ اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اس یعنی اسلام کی ہدایت دی وہ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آسکتے تھے سورہ اہرا 43 ہدایت مل جانے کے بعد یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر خائم رکھے اور اس سے محروم نہ کر دے ربنا لا تو ذق قلوبنا بعد از حدیت ایٹ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں کو اسے موڑ نہ دینا چونکہ ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے اس لئے اس حدیث میں فرمایا میرے بندو تم سب گمرا ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو تم بھوکے ہو رزق رزق کے بارے میں میرے بندو تم بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کھانا دوں گا اس حصے میں رزق روزی کے مطالق فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالی کے پاس ہے اس لئے رزق اور روزی کی درخواست اللہ تعالی سے کرنی چاہیے اللہ تعالی کا ایک نام الرزاق بھی ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا روح زمین پر جس قدر مخلوقات موجود ہیں ان سب رازق اور روزی دینے والا صرف اللہ ہے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی کی ہے حود آیت 6 ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں مارے گا اور زندہ کرے گا کیا تمہارا کوئی شریک ایسے کام کر سکتا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی ان سے پاک اور بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ تعالی کا شریک بناتے ہیں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمت کو یاد کرو کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کہاں بھٹک رہے ہو چونکہ رازق صرف اللہ تعالی ہے اس لئے حدیث کے اس حصے میں فرمایا تم سب بھوکے ہو تمہیں دوں گا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال اللہ ہی سے کرے جیسے بندہ اللہ سے ہدایت اور مغفرت کا سوال کرتا ہے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں بھی اس سے مانگے اگلا ہے لباس آگے فرمایا کہ تم سب ننگے ہو تمہیں لباس اور کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے لباس بھی میں دیتا ہوں مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہننے کو دوں گا لباس انسان کی زینت اور ستر ڈھاپنے کا ذریعہ ہے اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جہ تمہارے ستر ڈھاپتا اور زینت کا کام دیتا ہے اور اس لباس سے تخوی کا لباس بہت بہتر ہے احراف آیت ٹوانٹی سکس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے اللہ لک الحمد انتا کا سوطنی اسلو کا من خیری و خیری ما سنی اللہ و اعوذ بکا من شغری و شغری ما سنی اللہ یا اللہ تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا میں تجھ سے اس لباس اور جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اس کے خیر کا طالب ہوں اور اس کے شرر اور جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اس کے شرر سے پناہ چاہتا ہوں جام ترمزی معاذ بن انس رضی اللہ انہو فرماتے ہیں حضرت سعوب ورزق نی ہی من غیری حول من نی ولا قو تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری کسی محنت اور خوت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا فرمایا سنن ابی داود اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ تم سب کا لباس کی ضرورت رہتی ہے تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا حدیث میں اگلا جو آیا ہے وہ ہے استغفار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ تم دن رات گناہ کرتے ہو میں ہی تمام گناہ بخشنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا استغفار کی بڑی فضیلت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق اتا فرماتا ہے جس کا اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا استغفار کی اسی فضیلت کی وجہ سے احضرت صلی اللہ علیہ سلیم ایک دن استغفار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا میرے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں سعبار استغفار کرتا ہوں صحیح مسلم استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریر رضی عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ نے فرما جب انسان ترمزی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا حضرت ابو صلی اللہ علیہ فرمایا شیطان نے کہا تھا اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی خسم جب تک ان لوگوں کے اجزام میں ان کی ارواح رہیں گے میں تب تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت اور جلال اور مکان کی خسم یہ بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا تو دیکھئے حال گناہوں کی بخشیش استغفار کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی استغفار کی کوشش کر یہ حضرت نصر روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا اور میری رحمت کا امیدوار رہتا ہے تیرے عمل کیسے ہی ہو میں تجھے بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تم مجھ سے استغفار کر کے معافی طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے تجھے نماز دوں گا جام ترمزی تو دیکھئے استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے صرف شرط یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے تو میری بہنوں شرک سے بچنے کی بھرپور کوشش کریے شیطان ہمارے آسپاس ہی لگا ہوا ہے ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکا دے راہ سے تو اس کو غالبانے مد دیجئے تو بھار استغفار کی کسرت کرتے رہیے اور شرک سے بچتے جائیے حدیث میں اگلا حصہ ہے کلمہ استغفار جو شخص یہ کلی میں پڑے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہوا وہ میدان جہاد سے فرار ہی ہوا ہو تو دو استغفار ہیں یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ کر پڑھتے جائیے اور اللہ سے دعا کرتے جائیے بخشش مانگتے جائیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجلس میں سو سو بار پڑھا کرتے تھے اس کو اب ہم لیتے ہیں جو سب سے بڑا ہے سید الاستغفار اس کو تھوڑا سا دیتیل میں سمجھتے ہیں انشاءاللہ حضرت شداد بن احسر فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا جو شخص اس صبح کے وقت سچے دل سے پڑھے اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے اسی طرح جو شخص اس رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے تو سید الاستغفار کیا ہے اللہ انت رب لا الہ انت خلق تنی وعن عبد وعن علا احد وعاد اوز بکا من شر امس سناد ابو لکا بنیامت کا آل وعبو بزنب فخفر لی فاننہ لا یقفر زنوب اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ تو میرا رب ہے تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا آجز بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کیا ہوں احد اور وعیدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں میں نے جو خطائے کی ہے ان کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو انہیں مجھ پر جو احسانات کیا ہے میں ان کا اقراری ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے یا اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تیری سوا کوئی بخش نہیں صحیح بخاری اس کے بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بند تو مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نقصان ایک موحد کا یہ اقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ مالک الملک یعنی کائنات کا مالک اور وہ ملک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر اگلے پچھلے سب لوگ نیک اور صالح ترین بن جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے اختدار اور سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے انسان جو کچھ کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اسی طرح اگر ساری کائنات بدی پر اتر آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہے نہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک یا بد ہونے سے مکمل طور پر بے پروا اور مستخنہ ہے سمد اور غنی اللہ کیا اصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ہر نعمت کے بے بہا خزانے ہیں جن میں کمی آتی ہے نہ آ سکتی ہے نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب سے اپنے بندوں پر اپنی نعمت نچھاور کر رہا ہے اور ایک انسان کے لئے ان کا احاصہ کرنا ناممکن ہے جس کہ فرمایا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی بات یعنی نعمت کو شمار کرنے اور لکھنے کے لئے اگر سمندر روشنائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بات نعمت تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی مزید ہو اتنی ہی اور زیادہ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا سورہ کہہ آیت 109 اگر روی زمین کے سارے درخت قلم ہو اور سمندر کا پانی روشنائی ہو اور اس کے علاوہ مزید ساتھ سمندر اور روشنائی کے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات علم اور حکمت مکمل نہ ہوں گی لخمان آیت 27 صحیح میں باریوائت ابو حریرہ رضی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے وہ دن رات اس میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو اور غور کرو کب سے زمین اور آسمان پیدا کیے اس وقت سے اب تک اس میں کچھ بھی کمی اگر ساری کائنات مل کر اپنی اپنی مرضی خواہش اور ضرورت کے مطابق مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لینے سے سمندر میں آتی ہے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی انسان کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے بھلائی کی صورت میں اللہ تعالی کا شکر اور خسارے کی صورت میں خود انسان مورود الزام ٹہرتا ہے اگر اس نے اللہ تعالی کے احکام خلاف برزی کی تو اس میں آدمی کا اپنا خسور ہے اللہ تعالی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اس لئے فرمایا میرے بندو یہ تمہارے عامال ہے جنہیں میں محفوظ کر رہا ہوں میں تمہیں ان عامال کی پوری جزا دوں گا جو شخص اپنے عامال کا نتیجہ اچھا پائے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور عدل میں کوئی کمی نہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ظلم کی دو صورت ہیں ایک بندے کا اپنی جان پر خود ظلم کرنا یعنی شرک کرنا اور دوسرا بندوں کا اپس ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا یہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سے ہدایت طلب کرنا ضروری ہے اس لئے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اہدین السراط المستقیم کی تلاوت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ہم کرتے ہیں تو یہ ضرور مانگنی چاہیے اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال صرف اور صرف اللہ ہی سے کرے کسی سے نہیں اللہ تعالی رازق ہے اور اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں اور اس کی کنجیاں ہیں اور اسے کیا پتا چلا کہ آدم کے بیٹے صبح شام خطائے کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی جانب سے افور مغفرت مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان تو بٹھائی ہے گھات میں ہمارے تو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالی بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بینیاز ہے اسے اطاعت گزاروں کی اطاعت سے نہ کوئی نفع پہنچتا ہے اور نہ گناہگاروں کی گناہوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے حدیث اللہ کی خدرت اور سلطنت اور بینیازی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بہیک وقت بہیک مخام سارے انساء اور جنات کو ان کی مانگی ہوئی مرادیں عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے بلکہ خرج کرنے سے کم بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل گنگن کے رکھتا ہے اور انہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا اگر عمل نیک ہے تو اس کا ایسا ہی بدلہ ملے گا زیادت ہی نہیں ہوگی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نیکی کا بدلہ تو بڑھا دیا جائے گا لیکن گناہ کا بدلہ نہیں بڑھائے گا البت اگر اللہ چاہے گا تو اسے بھی معاف کر دے گا نیکی اسے کیا پتہ چلتا ہے نیکیوں کی توفیق کو ملامت کرے گا لیکن اس دن ندامت اور ملامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا آج دنیا میں محلت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ کی طرح فرج کر لے اللہ اسے سن کر ہمیں اسے سننے کا اور اس پہ عمل کرنے کا ہمارے اندر شاق اور جذبہ پیدا کرے آمین